اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ اسپورٹس پاکستان کا دوسرا بڑا ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دو ہزار بیس کا راؤنڈ مرحلہ ختم ہو چکا ہے اور ناک آؤٹ مرحلے سے قبل ہی ٹورنمنٹ سے بہر ہو جانے والی سنٹرل پنجاب کی ٹیم کا جائزہ اس ریپورٹ میں پیچ کیا جا رہا ہے ٹیم ان فوکس کی گزشتہ قسط میں آپ سندھ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ ملحظہ کر چکے ہیں جبکہ اس قسط میں سنٹرل پنجاب کو فوکس کیا جا رہا ہے سنٹرل پنجاب نے اپنے کپتان بابا رازم کی گیر موجودگی میں ساز نصیم کی قیادت میں نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دو ہزار بیس کا آغاز کیا جس نے ٹورنمنٹ کے پہلے میچ میں سدرن پنجاب کو سات وکٹوں سے شکست دے کر ٹورنمنٹ کا امدگی سے آغاز کیا تاہم اگلے لگاتار چار میچس میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا پہلے پانچ میں سے چار میچوں میں شکست کے بعد سنٹرل پنجاب کو چھٹے میچ میں نادرن کے خلاف کامیابی ملی جس کے بعد سنٹرل پنجاب کو ایک شکست کے بعد ایک فتح ملنے کا سلسلہ شروع ہوا نادرن کو ہرانے کے بعد سنٹرل پنجاب کو سندھ کے خلاف شکست ہوئی تو اگلے میچ میں بلوچستان کو شکست دی جس کے بعد سنٹرل پنجاب نے اپنے اگلے میچ میں سدرن پنجاب کے خلاف ہونے والی شکست کا بدلہ آخری میچ میں کیپی کے کو ہرا کر لیا نیشنل ٹی ٹوانڈی کپ دو ہزار بیس میں سنٹرل پنجاب نے ماہ سوائے سندھ کے سبی ٹیموں کے خلاف ففٹی ففٹی نتائج دیے جن کے خلاف ایک میچ جیتا تو ایک میچ میں شکست بھی کھائی البتہ سندھ کے خلاف انہیں دونوں میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا نیشنل ٹی ٹوانڈی کپ دو ہزار بیس میں سنٹرل پنجاب کے بیٹسمنوں پر نگاہ ڈالیں تو عبداللہ شفیق 358 رنز کے ساتھ اپنی ٹیم کے ٹاپ اسکورر ہے جنہوں نے ایک سنچری اور دو ففٹیاں بناتے ہوئے چوالیس اشاریہ سات پانچ کی ایوریج اور ایک سو تنتیس سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے رنز بنائے ساتھی بیٹسمنوں کے مقابلے میں آدھے میچس کھیلنے والے کپتان بابا رازم اکاون اشاریہ چھے چھے کی لا جواب ایوریج اور ایک سو تنتیس اشاریہ چھے تین کے سٹرائک ریٹ سے دو سو پہتر رنز بنائے اپنی ٹیم کے دوسرے ٹاپ اسکورر ہے دیگر بلے بازوں میں کامران اکمل دو سو پنتالیس آبیدلی ایک سو سولہ فہیم اشرف ایک سو چھے اور عزوان حسین ایک سو پانچ رنز بنا کر نمائے رہے بابا رازم اور عبداللہ شفیق نے نیشنل ٹی ٹوینڈی کب دو ہزار بیس میں سنٹرل پنجاب کی جانب سے سب سے زیادہ آٹھ آٹھ چھکے لگائے جبکہ کامران اکمل اور فہیم اشرف ساتھ ساتھ چھکوں کے ساتھ نمائے رہے فہیم اشرف ٹورنامیٹ میں سنٹرل پنجاب کے تیز ترین بیٹسمن ثابت ہوئے جنہوں نے دو سو سات اشاریہ آٹھ چار کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہوئے اکاون گیندو پر ایک سو چھے رنز بنائے ٹورنامیٹ نے کم از کم پچاس رنز بنانے والے بیٹسمنوں میں محمد اخلاق دوسرے اور بابا رازم تیسرے تیز رفتار بیٹسمن ثابت ہوئے بابا رازم نے ایک سو ترپن اشاریہ چھے تین کے سٹرائک ریٹ سے رنز بنائے سترہویں نیشنل ٹی ٹوینڈی کب دو ہزار بیس میں سنٹرل پنجاب کے بولرز کی کارکردگی پر نکاح ڈالیں تو احسان عادل تیرہم وکٹوں کے ساتھ سب سے آگے رہے جن کے بعد لگسپنر عثمان قادر نے دس جبکہ احمد بشیر اور زفر گوھر نے آٹھ ہارڈ وکٹیں حاصل کی پانچ سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے سنٹرل پنجاب کے چھے میں سے صرف دو ہی بولرز کا ایک نومی ریٹ آٹھ رن فی اوور سے نیچے رہا احمد بشیر نے سات اشاریہ تین ساتھ جبکہ وقاس مقصود نے سات اشاریہ نو ایک رن فی اوور کے ایک نومی ریٹ سے رنز دیئے